اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی دوستو آج میں آپ کو مکران کوستل ہائیوے کے بارے میں کچھ تلچسپ تاریخ اور حقائق بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں مکران کوستل ہائیوے ایک 653 کلومیٹر طویل شہرہ ہے جو پاکستان میں بہرہ عرب کے سائر سے عزرتی ہے جو کراچی اور گوادر کے شہروں کا ملاتی ہے یہ 2004 میں مکمل ہوئی تھی اور اس سے دنیا کی سب سے خوبصورت اور خوبصورت شہرہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہ شہرہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی کچھ انتہائی دور دراز اور ناموار علاقوں سے گزرتی ہے جو بہرہ عرب ناموار سائلی علاقے اور دور دراز پاروں کے دلکش نظارے پیش کرتی ہے یہ ماہی گری کے کئی چھوٹے گاؤں سے بھی گزرتا ہے جو بلوچ لوگوں کی منفرد ثقافت اور ترز زندگی کی جلگ پیش کرتے ہیں مکران کوستل ہائیوے صرف ایک خوبصورت سڑک نہیں ہے بلکہ یہ خطے کے لئے ایک اہم نکل و حمل کی شہرہان کا کام بھی کرتی ہے جو کراچی اور گوادر کی بڑی بندرگاؤں کو جھوٹتی ہے اور پاکستان ایران اور خلیجی راستوں کے درمیان تجارت اور تجارت کو آسان بناتی ہے اس نے خطے میں شاد کو فروغ دینے میں بھی مدد کی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ہنگول نیشنل پارک کی ہنگول نیشنل پارک پاکستان کے جنوبی مغربی بلوستان کے مکران سائلی علاقے میں واقع ہے یہ پارک تقریباً سولہ سو پچاس مربع کلومیٹر کے رگبے پر پھیلا ہوا ہے اور اسے 1988 میں قائم کیا گیا تھا یہ پاکستان کا سب سے بڑا قومی پارک ہے اور اس کا نام دریائے ہنگول کے نام پر رکھا گیا ہے جو اس میں سے گزرتی ہے ہنگول نیشنل پارک کی تاریخ بہت پرانی دور کی ہے جس میں پتر کے زمانے سے انسانی رائش کے ثبوت موجود ہیں اس پارک میں کئی قدیم چٹانوں کی شکلیں ہیں جن میں سنکس اور شہزادی آف ہوپ شامل ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دو سو ملین سال سے زیادہ پرانی ہیں یہ چٹانیں لاکھوں سالوں میں ہوا اور پانی سے مٹی رہی ہیں جس میں منفرد اور حیرت انگیز مناظر پیدا ہوتے ہیں اپنی قدرتی خوبصورتی اور حیاتیاتی تنوں کے علاوہ ہنگول نیشنل پارک کی ثقافتی اور تاریخی حیمیت بھی ہے اس پارک میں کئی قدیم مقبرے اور مزارات ہیں جن میں ہنگلاج ماتا کا مزار بھی شامل ہے جو ایک اہم ہندو زیارتگاہ ہے یہ پارک کئی بلوچی اور سندھی قبائل کا گھر بھی ہے جو اس خطے میں صدیوں سے آباد ہیں اور ان کا ثقافتی حرصہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں